وہ بھی مارے کیار کر رہے ہیں لیکن اب وچار اور انبھاؤ اور دنیا ضرورتیں اتنی الگ الگ ہیں زیادہ بات ہو نہیں پاتی ہے لیکن پھر یہ کہ جب وہ نہیں رہتے ہیں تو لگتا ہے کہ کاش اور سمیں دیا ہوتا یہ تو ہے یہ تو میں اب سب کو اتنا ہی بولتا ہوں جن کے پیرنٹس ایسی کسی عوضتہ میں ہیں کہ بھائی جتنا ہو سکے کرو اور سمیں بھی دو بعد میں ملال نہ رہے کہ کچھ سکم ہی رہ گئی یہ گلٹ بڑا گہرا گلٹ ہوتا ہے میں لائف کے اس فیز تک پہنچ گیا ہوں جہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سارے فیملی میمبرز میرے ماتا پتا چاچا ماما مامی سب لوگ ابھی تھوڑے تھوڑے بچے کی طرح بن رہے ہیں اور مجھے آلفا بننے کی ضرورت زیادہ فیل ہو رہی ہے یہ بھی عجیب فیز ہے تیس سے چالیس کی عمر جس میں آپ آنے والے ہیں نا اس عمر میں پیرنٹسی کیر زیادہ کرنے کا معاملہ بنتا ہے اور چالیس سے پچاس کے بیچ میں جنرلی ان کی جدائی جھیلنے کا سمجھ آتا ہے جنرلی ہمارے دیش میں جو ایوریج ایج ہے اس کے حساب سے کسی کسی کیس میں تھوڑا جلدی ہوتا ہے کسی میں بہت بعد میں ہوتا ہے لیکن ان ایوریج چالیس سے پچاس کے بیچ میں ایسا جھڑکا لگتا ہے so yes you have to be more attentive towards them اور کیا ہوتا اس عمر میں آکے نا انہوں نے جو achieve کرنا تھا moralis کر لیا ہوتا ہے وہ retired life کے آسوس پہنچ چکے ہوتے ہیں ان کے requirement یہ بہت زیادہ نہیں ہے کہ financially کوئی support کریں میڈل کلاس میں کیونکہ وہ جنرلی اتنا ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام چلا لیتے ہیں وہ بہت بڑا issue نہیں ہوتا کئی گھروں میں انہیں ان کی عمر کے کچھ دوست مل سکیں ایسا ماحولہ بنا سکیں اور ان کے ساتھ دن میں دس منٹ آتا ہنٹا کم سے کم بیٹھ کے بات کر لیں ہو سکتا ایموشنل بات چیت جو پہلے کی جنریشنز میں آسان نہیں ہوتا تھا اب جو نئی جنریشنز ہیں parents سے جاتھ ایموشنل بات چیت زیادہ کر پا رہے ہیں تو اب نئی جنریشنز میں ایموشن سے gap کم ہوا ہے expressive زیادہ ہیں بچے اور میں دیکھتا ہوں کہ parents سے جاتھ بچوں کے دوستے پہلے کی طلا میں زیادہ بن پا رہے ہیں which is good لیکن friendly کتنا ہی بن لیں friend تو نہیں بن پائیں گے کیونکہ وہ بچے نہیں بنانا چاہیں گے friend تو کیوں بنائیں گے اور friendly